السلام علیکم ناظرین انفو گھر کی جانب سے میں ہوں اندلی بثمانی آج کی اس زبردست ویڈیو میں آپ کے ساتھ مشہور فلم ساز ہر دل عزیز خلیل الرحمن کمر کی تحریر کردہ فلمز مکمل تفصیل سے شیئر کرنے جارہے ہیں خلیل الرحمن کمر کے تحریر کردہ ڈراماز پر بنائی گئے ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کی ڈیسکریپیشن میں موجود ہے بہت سے دوست خلیل الرحمن کمر کے ناولز کے حوالے سے سوال کرتے ہیں تو سب ہی دوستوں کو یہ بتاتی چلو کہ خلیل الرحمن کمر نے ابھی تک کوئی ناول نہیں لکھا تحال بڑھتے ہیں خلیل الرحمن کمر کی تحریر کردہ فلمز کی جانب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہر یوٹیوبر کی طرح ایک چھوٹی سی ریکوسٹ ہے کہ ہمارے چینل انفو گھر کو سبسکرائب کر دیں ایک متوسط پاکستانی ہونے کی وجہ سے اب پر یہ لازم بنتا ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ اس سے ہر یوٹیوبر کی خوصلہ افضائی ہوتی ہے اب کی اطلاع میں لانا ضروری سمجھیں گے کہ مغربی ممالک میں ایک ویور ویڈیو دیکھنے کے بعد ہنکس کلپ کے ذریعے یوٹیوبر کو ڈالر ادا کرتے ہیں یقیناً اے اپنے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا ہوگا تو جلدی سے دوستوں کو شیئر کر دیں تہہ کہ وہ بھی خلیل الرحمن کمر کی فلمز کے بارے میں جان سکی تو شروع کرتے ہیں آج کی زبردست سی ویڈیو خلیل الرحمن کمر کی فلمز کے متعلق جانے سے پہلے ان کی حقیقی زندگی اور کیریئر کو سمجھنا لازمی ہے خلیل الرحمن کمر ایک پاکستانی مصنف ہدایتکار، اردو شائر، گیت نگار اور اداکار ہیں جو پیارے افضل، صدقے تمہری، میرے پاس تم ہو جیسے دراماز کے لیے جانے جاتے ہیں خلیل الرحمن کمر 16 دسمبر 1962 میں لاہور پنجاب، پاکستان میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے لاہور کے شاد باغ کے ایک سرکاری ہائی سکول میں تعلیم حاصل کی وہ سکول میں دوران پڑھائے لکھتے تھے انہوں نے مزید پڑھائے بھی کام میں کی انہوں نے اپنی ٹی وی کریئر کا آغاز دستک اور دروازے سے کیا اور بعد میں ایک فلم قز 1997 میں پروڈیوس کی جسے انہوں نے خود تحریر بھی کیا انہوں نے گھر کب آؤ گے تیرے پی آر میں مکراج چنوردہ نیکی جیہا کے مقالمے بھی لکھے لیکن توبہ ٹیک سنگھ سے اپنی کامیابی حاصل کی بعد ازا انہوں نے اس انداز کو اپنے درامو لنڈا بازار اور محبت زندگی اور لاہور میں استعمال کیا انہوں نے ایک دراما سیریل صدق تمیاری لکھا جو کہ ان کی نو عمری کے دنوں میں ان کی اپنی حقیقی زندگی کی محبت کی کہانی پر مبنی ہے خلیل الرحمان نے نیشنل بینک آف پاکستان میں کام کیا لیکن جلد ریٹائرڈ ہو گئے تھے کیونکہ وہ تحریری کریئر بنانا چاہتے تھے انیس سو پاچسی میں خلیل الرحمان نے اپنی پہلی شادی روبی نا سے کی خلیل الرحمان نے روبی سے شادی کرتے ہوئے اپنی دوسری شادی روزینہ قریشی سے کی روزینہ ایک اداکارہ ہیں اور اس سے پہلے وہ فیصل قریشی سے رشتائی ازوائز میں منسلک تھی فیصل قریشی سے روزینہ کی ایک بیٹی ہانش قریشی بھی ہے جو کہ خلیل الرحمان کمر کی سوتیلی بیٹی ہے روزینہ سے ان کے دو بچے ہیں ان کا ایک بیٹا آبی خان ایک اداکار ہے خلیل الرحمان کمر اب تک چھے فلمز اور تیس دراماز تحریر کر چکے ہیں جن نے کئی نے تو کامیابیوں کے تمام ریکارڈ قائم کیے نمبر ایک کرز انیس سو ستانوے میں فلم کرز کو تحریر خلیل الرحمان کمر نے کیا جبکہ پروڈیوس بھی خود کیا تھا نمبر دو کوئی تجھ سا کہاں کوئی تجھ سا کہاں کو تحریر خلیل الرحمان کمر نے کیا تھا جبکہ ہدایتکاری ریما خان نے کی تھی سٹار کاسٹ میں ریما خان مویمارانہ ندیم بینا مرک ببراک اور عرفان خوسٹ شامل ہیں کوئی تجھ سا کہاں کو پروڈیوس ریما خان نے کیا تھا یہ فلم بارہ اگست دو ہزار پانچ کو ریلیز کی گئی تھی نمبر تین چناسچی ماچی چناسچی ماچی پاکستانی پنجابی فلم ہے جسے ڈائریکٹ اور پروڈیوس ایجاز باجوا نے کیا ہے باجوا کے مطابق یہ پاکستان کی تاریخ کی اب تک کی سب سے مہنگی فلموں میں ایک تھی اور اس فلم کو پاکستانی سینما کی بحالی قرار دیا ہے یہ فلم انیسو سانت علیس کی تقسم ہند کے دور کی محبت کی کہانی تھی یہ دو ہزار دس کے پاکستانی سینما کی بڑی ہٹ فلم تھی اور اسے ہندوستانی سوبے پنجاب اور آسٹریلیا میں ریلیز کیا گیا تھا اسے تحریر رخصانہ نور نے کیا تھا جبکہ ڈائلاغ خلیل الرحمان کمر نے لکھے تھے سٹار کاسٹ میں موموہ رانہ، سائمہ نور، بابر علی، ہنہ شاہین، نغمہ، مہر حسن، شفقت چیمہ، افتخار تھاکر اور عرفان خوست شامل ہیں چنہ سچی مانچی کو سولہ اپریل دو ہزار دس میں سینما گھروں میں ریلیز کیا گیا تھا نمبر چار پنجاب نہیں جاؤں گی دو ہزار سترہ میں ریلیز کی گئی تھی یہ مووی سکس سگما پلس، سلمان اقبال فلمز اور اے آر وائی فلمز کے اشتراک سے تیار کی گئی تھی جو ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کی تھی جبکہ خلیل الرحمان کمر نے تحریر کی تھی اس مووی میں ہمایو سعید، مہوش حیات اور آروہ حسین نے مرکزی کردار نبھایا تھا یہ فلم یکم ستمبر دو ہزار سترہ کو پاکستانی سینما گھروں میں ریلیز کی گئی تھی نمبر پانچ، کاف گنگا کاف گنگا کو تحریر، ڈائریکٹ اور پروڈیوس خلیل الرحمان کمر نے کیا تھا سٹار کاسٹ میں آزا عمر، سمی خان، فائزہ علی اور احسل فیاض شامل ہیں فلم کے کیو آر پروڈکشن کے بینر تلے تیارے کی گئی تھی جبکہ اے آر وائی فلمز کے اشتراک سے پچیس اکتوبر دو ہزار انیس کو ریلیز کی گئی تھی نمبر چھے، لندن نہیں جاؤں گا خلیل الرحمان کمر کی مشہور فلم پنجاب نہیں جاؤں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہر یوٹیوبر کی طرح ایک چھوٹی سی ریکوسٹ ہے کہ ہمارے چینل انفو گھر کو سبسکرائب کر دیں ایک متوسط پاکستانی ہونے کی وجہ سے اب پر یہ لازم بنتا ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ اس سے ہر یوٹیوبر کی خوصلہ افضائی ہوتی ہے اب کی اطلاع میں لانا ضروری سمجھیں گے کہ مغربی ممالک میں ایک ہوئی اور ویڈیو دیکھنے کے بعد ہنکس کلپ کے ذریعے یوٹیوبر کو ڈالر ادا کرتے ہیں یقیناً اے اپنے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا ہوگا تو جلدی سے دوستوں کو شیئر کر دیں تحقیل اسی کے ساتھ ہی ویڈیو ہوئی ختم کیسی لگی آپ کو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ان فلمز میں کونسی فلم آپ دیکھ چکے ہیں اور کونسی فلم آپ کی پسندیدہ ہے کونسی فلم آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دیکھیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں مزید شو بوز انڈسٹری دراما انڈسٹری اور آئی ٹی شو باجات کے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفو گھر سے جاری رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت چاہوں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ